اسلام علیکم خواتین و حضرات ہماری چینل یوگ ہورسکوپ کی طرف سے خوش آمدید آپ لوگ ہماری ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں اور یوگ ہورسکوپ کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگ کو پتہ چل سکے کہ آپ کا دن آج کے لیے کیسا رہے گا آپ کا دن کیسا گزرے گا تو آئیے دیکھتے ہیں برج حمل ایریز ہر کام پر گہری نظر رہ کر چلیں اتار چڑھاؤں سے نہیں گھبرانا اپنی سمت سیدھی رکھیں شادی شدہ افراد اور غیر شادی شدہ لوگ چار ستمبر تک سکون کریں اپنے معاملات کو صحیح رکھیں بلا وجہ افواہوں پر کان نہ دھریں جتنا آپ مخلص ہیں اتنی ہی آپ کی بیویوں آپ کے لیے اپنے بچوں کے لیے مخلص ہیں فرق صرف سوچ کا ہے نہس اثرات سے بچے گھر کا سکون خراب نہ کریں برج سور ٹورس جن لوگوں نے بینک سے کرزہ لے رکھا ہے اور اقصاد شارٹ کی ہوئی ہیں وہ اپنے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کریں زندگی کو سادہ بنائیں ذاتی گاڑیوں پر آج سفر نہ کریں ورنہ پکڑے جانے کا خطرہ ہے گھر کا محول درست رکھیں کسی کی باتوں میں آ کر گھر میں جھگڑا نہ کریں برج جوزہ جیمنائے جو لوگ محبت کے بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں آج سکون کریں عورتوں سے لڑائی کی شکین بھی بچ کر چلیں دن کی پوزیشن ان معاملات کے لیے کمزور ہے اپنے کاروبار پر توجہ رکھیں روپیہ پیسہ لیتے اور دیتے وقت کرنسی چک کریں برج سرطان کینسر آج کا دن کمزور پوزیشن ظاہر کر رہا ہے معاملات زندگی کے لیے روز مارا کے کاموں میں بھی احتیاط کرنا ہوگی گھر کے محول کو بھی درست رکھنا ہوگا برج اصد لیو آج غیر ضروری کاموں سے دور رہیں گھریلو محول میں کشیدگی تو نارمل رویہ رکھیں حادثے آگے نہ بڑھیں مالی معاملات میں سست روی رہے گی مگر آپ محنت پوری کریں سب لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا کچھ لوگوں کے کربار میں آمدن زیادہ ہو جاتی ہے برج سملہ ورگو آپ کا مال ستارہ رجات میں ہے روپیہ پیسہ رک رک کر آئے گا اس لیے کربار میں کسی سے ادھار نہ لیں اور رقم کسی کو ادھار نہ دیں گھریلو محول میں شائستگی رکھیں رشتہ داروں یا عزیزوں کی خاطر اپنے گھر کے ماحول کو خراب نہ کریں آج کچھ نحس اثرات زیادہ ہوں گے کام کرتے وقت بھی کوئی جھگڑا نہ کریں برج میزان لیبرا زائد ملنا جلنا یا فون پر لمبی لمبی باتیں عورتوں سے کرنا آج آپ کو کوئی فائدہ نہ دے سکیں گی بلکہ کچھ لوگ اپنے تعلقات خراب کریں گے ذرا سی گلتی آپ کو مشکل میں ڈال سکتی ہے روز مرہ کے کرباری معاملات پر نظر رکھیں برج اکرہ سکورپیو قانونی معاملات کے لیے آج کا دن بہتر نہ ہوگا زیورات یا کوئی بھی مہنگی اشیاء خریدنا بہتر نہ ہوگا کچھ لوگ صحت کے معاملات میں بھی لاپرواہی کرتے ہیں جو بعد میں نقصان دیتی ہے بروقت میڈیسن لینا بہتر ہوگا برج کوس سیکیٹیریس شراکتی کاموں کو توجہ سے دیکھیں مگر تلخ گفتگو نہ کریں کسی سکیم میں حصہ لینا بہتر نہ ہوگا صدقہ دینا بہت ضروری ہے سفر کرتے وقت اور گاڑی چلاتے وقت محتاط رہیں گھر والوں دوستوں اور کربار میں تلخی نہ کریں برج جدی کیپری کون کچھ لوگوں سے تعلقات میں دوری بھڑ سکتی ہے ہر ممکن اس معاملے میں محتاط رہیں یاد رکھیں گھریلو جھگڑے بہتر نہیں ہوتے ماحول کو سازگار بنائیں ورنہ گھر کے مسائل کربار اور دفتر کو بھی ڈسٹرپ کریں گے برج جدلف ایکویریس ستارہ زہرہ آپ کے ذائچہ میں نحس اثرات کے ساتھ موجود ہے جن لوگوں کی نئی نئی شادی ہوئی ہے یا کوئی پرانی رنجیس چل رہی ہے وہ سب سے محتاط رہیں تو بہتر ہے کشیدگی سے بچیں کوشش کریں آج کسی پروگرام میں شمولیت نہ کریں برج جہود پائیسیس کسی بچے کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے آپ خود بھی متاثر ہو سکتے ہیں پریشانی میں غلط فیصلہ نہ کریں کسی اچھے معالج سے علاج کرانا بہتر ہوگا صحت ہوگی تو کربار ہوگا نحس اثرات زیادہ ہیں کار موٹر سائیکل ڈرائیونگ کرتے وقت محتاط رہیں کسی نا خوشگوار واقعہ سے بچیں شکریہ اللہ حافظ موسیقی